یہ رستا جی بمبریٹ ایف سی سیجنگ جہاں پہ بھی ہم رکھے ہوئے تھے چائے کے لیے اس سے بھی آگے جاتا ہے تو آئی گیس یہ وہ ایریا جہاں پہ کلاش کا پیسٹیبل ہوگا ہے پہلے تھے پہلے ہی آئے ہیں ہم گیا بیوٹیفل پلیس ہر جگہ کی کپنی خوبصورتی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری جو اس سیریز تھی کلاش کے حوالے سے تو اس میں ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا آگے سٹیپ فاروٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ پمبریٹ سے آگے یہ جاہ رہے ہیں پمبریٹ سے آگے جاہ رہے ہیں اس کبرستان کی طرف تاریخی کبرستان کی جانب جس کے بارے میں کلاش قبیلے کی ایک جو روایت ہے وہ بڑی مشہور ہے تو آج ہم آپ کو کلاش قبیلے کے حوالے سے کچھ عقائق بھی وہاں کے مقامی ایک قائد ہے ان کی زبانی سنائیں گے لیکن میں صرف اتنا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شاید کچھ چیزیں آپ کو ان کی سمجھ لگیں یا جو کچھ بھی ہے تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا اس ان کی جانب جانے سے پہلے کہ کلاش قبیلہ جیسا کہ پتا ہے کہ تین وادیوں پر مشتمل ہے بریٹ ہے بریٹ ہے اسی طرح ساتھ ایک اور وادی ہے تینوں وادیوں کے حوالے سے اور ان کی غمی خوشی جتنے بھی ہیں وہ چیزیں ساری بتائے گی ہیں اور خصوصا آج وہ اس بارے میں بتائیں گے کہ جب ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے جب ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح اس کو دفناتے ہیں اور اس پر کتنے خراجات آتے ہیں اور آپ اران ہو جائیں گے کہ ان کی ایک فوت کی پر کتنے لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ آپ کو لازمی سننی چاہیے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو پورا بغیر ایڈٹ کیے وہ پوشن سنائیں تاکہ آپ لفظ با لفظ انہی کی زبانی سن سکیں تاکہ میری جو باتیں کہیں ہیں اس میں شاید ملاوت ہو سکے الفاظ کی لیکن وہ جو آنکھیں مقامی لوگ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں کلاش کے بارے میں اور اس ساری جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے جو بیان کرتے ہیں اور وہ کیا ہے لیکن ایک میری یہاں پہ درخواست ہو کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اپشن پر کلپ کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا ویسج آپ تک پہنچتا رہے اور ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ لائک بھی کرتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ایک شیئر کا آپشن بھی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ ویڈیو شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے شیئرنگ میں آپ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں سب پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کا ایک شیئر ہماری ویڈیو کو ویرل کر سکتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی اب تک کامیابیاں سے نواز ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو مزید جلد ہمیں مزید کامیابیاں ملیں گی دوستو ویڈیو کی جانب آتے ہیں اور ویڈیو کے جانب آتے ہوئے اب ہمیں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور وہاں کے جو مقامی بندہ ہے جو کہ ہمیں ٹورسٹ گائیڈ ہے جو ہمارے بھائی کو گائیڈ کرنا تھا وہاں بتا رہا تھا جاکبرستان جبیں کے حوالے سے کہ اس کی تاریخ کے حوالے سے اور ساری چیزیں آئیں یہ گریویارڈ ہے اور یہ بریج بنا ہوئے ہیں رستوں میں جانے کے لیے یہ سیر اس کو پریزرف کرنا چاہتے ہیں چردوارے بنائے ہیں اور یہ راستہ بھی بنانا شروع کی ہیں ایدے سے براستہ بنائیں گے اور یہ جو کھلے ہیں یہاں بھی تھوڑا عجیز کریں گے ترتیب دیں گے ان کو کریں گے سر صحیح 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 یہ اپنے بریج کرنا چاہوں گے جی جی پلیز پلیز چلیز میرا نام رحمت سار میں ادھر ہوتا ہوں اور کلاس فیملی سے ملا میرا بیلنگ ہے اور میں ایسے بیعیٹ ادھر ہوتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ میرا لقا ہے تو میں آپ لوگ کلاس کے کچھ جنرل انفارنیشن ہے سر بابلوں کے ساتھ شیئر کرنا سا ہوں گا ہمارے ہیں سر کلاشا ویلیس کلاشا ویلیس جو ہیں سر وہ تین ویلیس پہ مشتمل ہے اور ہم جس ویلی پہ ہیں سر یہ بمرید ویلی ہے اور اس پاڑ کی پیچھے ایک اور وادی برید اور رنبور کلاشا ویلی اس پاڑ کی پیچھے اور انہی تین ویلیس پہ جو ہیں سر آج سے چاریس سال پہلے کافرستان کہا جاتا تھا تو کافرستان کافر کافر مینز وہ کافر نہیں جو پیغمبر کے زمان میں تھے کافر مینز لائک ٹرائب ایک قابلہ کا نام ہے جی اور مذہب کا نام جو ہیں سر وہ کلاش ہے جو ان تین ویلیس میں رہتے ہیں صحیح صحیح اور حصہ کے لحاظ سے ہم لوگ جو ہیں سر ہم الیکزنڈر ڈی گریٹ کے ڈیسنڈنس ہے تو ہم لوگ جو تھے پہلے افغانستان میں تھے اس کے بعد سارے لوگ سترال میں آکے پر آٹھ سو سال حکومت کی ہیں تو یہ ایک بڑی وجہ تھی سر کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کے سارے کیوں آگئے ہیں تو اس پہ سر میں ایک ویسرچ جروع کی ہیں ٹھیک ہے ایک دو سال بعد بیریر ویلی میں ایک ایجید بند نے مجھے ایک بڑے مازے کی ایک سٹوری مجھے بتایا سر تو اس نے مجھے ایک کہانے سنیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہیں سر ہمارے کچھ خاص قسم کے ٹیپیکل ایک کلاش ہوتا تھا سر پیور کلاش ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ دہار بولتا تھا تو دہرمین شیمن شیمنز وہ لوگ ہوتے تھے جو آنے والی افات یا موسم کی تبدیلی وغیرے کے بارے میں بہوش ہو کے پریڈکشن دیتا تھے ٹھیک ہے تو اس سمانے میں اس نے مجھے بتایا سر کہ تین شیمنز جو تھے وہ اکھٹے بہوش ہوئے تھے تو فیسٹیویل کا دن تا سارے لوگ کم ٹوگیدر ہوئے تھے تو تین شیمنز نے پریڈکشن دیئے تھے کہ آج کے بعد افغانستان میں حالات سائنے ہوگا تو اس لئے ہمارے جان ممالک کی اسی چیز کا ابھی تحفظ نہیں رہ گا جی تو لوگ ان کے باتیں سنے تھے انہوں نے چتراد کا نام بھی لیا تھا اسی لئے جو انہیں سر چتراد میں آکے انہوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہیں آٹھ سو جی صرف ترابن بارہ سو بیسی تک سر نمبر سو جی صرف اور ابھی میں سر بلیوز پہ آتا ہوں تو کلاشی لوگ جو ہیں سر بلیوز کے لئے ایک اللہ پہ بلیو کرتے ہیں ایک ہی خدا کو مانتے ہیں کہتے ہیں اللہ ایک یہ باقی نماز حج زکاة خوران وغیرہ ان پہ بلیو نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی ڈیلی ورشپ بھی نہیں ہے جیسے اسلام میں دین میں پانچ مطبع نماز پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ان سر سال میں تین دفعہ ہمارے کلاشی لوگ فیسٹیویل سیلیبریٹ کرتے ہیں سپرنگ سمر این ونٹر فیسٹیویل سپرنگ فیسٹیویل جو ہوتا ہے بہار کامت پہ بڑا فیسٹیویل وہ ہوتا ہے سپرنگ والا سیکنڈ جو ہوتا ہے سمر یا ہر ویسٹنگ فیسٹیویل ہوتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اگز سے لے کے 22 اگز تک ٹھیک ہے اور تھرڈ جو ہوتا ہے ونٹر فیسٹیویل ہوتا ہے نائن دیسمبر تو 22 دیسمبر تو یہ ہمارے خوشی کے دین ہوتے ہیں اس میں لیڈیز اور جنڈیز ڈانس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی سونگز ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی یاد کی جاتی ہے اس کے علاوہ ونٹر فیسٹیویل میں جو ناصر ہمارے ایک خاص قسم کا بھی جو ناصر اللہ سے مانگنے کا ایک خاص قسم کا طریقہ ہے وہ ہے انیمل سیگرفائی ٹھیک ہے تو ہمارے بیماری یا کوئی آفت آ جاتا ہے یا کوئی درمیر کوئی پریڈکشن دیتا ہے تو اس وقت ہمارے کچھ الٹر پلیسیز ہوتے ہیں ادھر صرف جنڈیز ہی جاتے ہیں بھگرہ لے کے اور لیڈیز ادھر نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ بیماری ہو یا کوئی آفت وہ ختم ہو جائے پھر بھگرے کو اللہ کے نام پہ زبا کیا جاتا ہے اور زبا کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے اسی خون کو کچھ اسٹریچیوز لگے ہوتے ہیں ورشپ کی جگہ میں ادھر بلڈ سپرنگل کی جاتے ہیں تو اللہ کے نام پہ بھگرے زبا کرنا دعا کرنا اور خون سپرنگل کرنا یہ اللہ سے مانگنے کے خاص خصم کا طریقہ ہے ابھی میں ڈیتھ پہ آتا ہوں سر ٹھیک ہے جی تو ہمارے جب بھی کسی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے سر اس کا بھی ایک الگ سسٹم ہے ہم لوگ ڈیتھ بڑی لے جاتے ہیں ایک ڈیتھ سرمونی حال پہ اس کو ہم لوگ جس ٹک ہان بولتے ہیں تو یہ وہی ڈیتھ سرمونی حال ہوتا ہے ادھر جہنے سر ہم اس کو رکھتے ہیں تین دن کے لیے دو یا تین دن تو ایک دن ایک رات جن دن میں نیرس ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں خاص کر لیڈیز جو ہیں وہ چھرپائی کی ایرد ایرد ایک ڈیپکل انداز میں بال کھول کے روتے ہیں یعنی ماہ ہو یا باپ اپنے زندگی میں جو بھی باتیں کی ہیں وہی باتیں دھوڑاتے ہوئے لیڈیز روتے ہیں اور پھر دوسرے دن ہم بیری رنبور کو ہم رہے تین ویلیز کو انوائٹ کرتے ہیں تو رشتہ دار ہوتے ہیں اور باقی جو دوسرے ویلیز سے جو جنڈیز آتے ہیں وہ ڈانس کرتے ہیں متم کا ڈانس ہوتا ہے متم کے کچھ گانے ہوتے ہیں کچھ دن ہوتے ہیں سیٹ سانگز ہوتے ہیں وہ گاتے ہوئے مرسیہ ٹائپ ایک ڈانس ہوتا ہے اور فیڈیت پہ ہمارا سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے خرج جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں جنے بھی لوگ اسلام میں یہ ہے کہ چالیس دن بعد اس طرح صدقہ دی جاتی ہے مرنے والے کے اوپاتے ہیں اسی طرح ہم لوگ ایک ہی دفعہ سب کو بلا کے اس طرح صدقہ بھی پورا ہوتی ہے اور مرنے والے کے لیے ان کے اس طرحوں کے دل میں جو بھی ارمان ہوتی ہے وہ بھی روتے ہوئے ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو انہیں صرف ادھر لائے جاتا ہے آج کل زمین میں دخنا آتا ہے اور یہ جو اوپر جو رکھی ہیں صرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سو سال سے زیادہ پرانے ہیں جو کوفنز نظر آتے ہیں پانچ سو سال سے زیادہ پرانے ہیں اس زمانے میں اوپر رکھتے تھے آج کل ایسا کوفن بنا کے زمین میں دخنا آج جاتا ہے تو یہ اس زمانے کے انصر ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ کچھ زمین کا اوبھار نظر آتا ہے کچھ سرپائی بھی ٹوٹے پوٹے نظر آتے ہیں صرف اور چرپائی جو بندہ جس چرپائی پہ مر جاتا ہے یا جس چرپائی پہ لے کے آتے ہیں اس کے گھر میں نہیں لے جاتے ہیں یہ لائکی جو سر اپسائی ڈاؤن کر کے گریو کے اوپر رکھا جاتا ہے اور یہ سارے گریوز ہیں اور یہ پانچ سو سال پرانی ہے لیکن کلیشن ابھی بھی یہی ہے یہ جو زمین میں جو دخنا ہے یہ طرح سو سال سے دخنا رہے ہیں دخنا شروع کی یہ جو کوفنز جو اوپر جو رکھے ہیں یہ اس زمانے کے ہیں اس زمانے میں اوپر رکھتے تھے آج کا زمین میں دخنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں ہے سر ایمیل دادک ہی ہیں اچھے جی یہ گریو تو ہی واز ونٹ ٹوئنٹی فائی ویئرز اولڈ تو ہمارے ایوری ایڈ جو ہی وو نائنٹی فائی پلس ہے اس کی کیا وجہ ہے ایدو جہاں سر ایک تو سر ہم یہ ہیں جو ہی سر ایک تو موسم صحیح ہے کوئی پولیوشن نہیں ہے وارٹر گلیشئر اینڈ سپرنگ وارٹر اس کے علاوہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور کوئی جس طرح شروع میں ایک کمپیٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے اتنا بڑا گھر خردوں یا کوئی بڑا جگہ خریدوں ادھر بالکل سکون ہے سر ہمارا زندگی بھی جہن ہے سر جو کھاتے ہیں بس اسی پہ خوش ہیں آرام سے اٹھتے ہیں آرام سے جیتے ہیں ارگینک فٹ ہمارے اپنے ہوتے ہیں ادھر کے ریڈ بینز ہو گئے ہیں پہاڑی بگر ہو گئے ہیں ان کے چیز ہو گئے ان کے دودھ ہو گئے اور اس کے علاوہ آخروٹ کے پراتے ہو گئے آخروٹ کے چھائے ہو گئے بہت سے چیزیں جو ہمارے اپنے ہیں سر تو ابھی مکہ کا وہ ہو گیا سر کیا کہیں روٹی تو اس کا ہمارا گروہ جو سر بہت اہستہ ہوتا ہے پھروں میں گرم چیزیں کھاتے ہیں جلدی بڑے ہوتے ہیں اور جلدی بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہم گروہ آہستہ ہوتا ہے سر اور آہستہ بڑے ہوتے ہیں اور اید بیسی ساب سے جنو سا جامورا زیادہ ہوتا ہے تو ابی طرح وزید کرتے ہیں